بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بھارت کی ریاست جھارکنڈ کے ایک علاقے سے تعلق رکھنے والی مسلمان لڑکی عیشہ نے ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک سوال پوچھا اس لڑکی عیشہ نے بتایا تھا کہ یہ اس کا اسلامی نام ہے اس سے پہلے وہ غیر مسلم تھی اور وہ ایک ہندو سے اسلام قبول کرنے والی مسلمہ بن چکی ہے اس لڑکی کا سوال دل دہلا دینے والا اور بہت سے لوگوں کو پریشان کر دینے والا تھا ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی یہ سوال اہم لگا اسی لیے واتس ایپ پر موصول ہونے والے اس سوال کو ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے فیس بک لائیو سیشن کا حصہ بنایا اور اس سوال پر تفصیلی جواب بھی دیا بلا شبہ اس سوال میں نوجوان لڑکیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ہے یہی وجہ ہے کہ ٹیم ہم قدم اس گفتگو کا انگریزی سے اردو ترجمہ پہلی بار پیش کر رہی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوال کرنے والی لڑکی نے کیا پوچھا سوال کرنے والی ایشا نے ڈاکٹر زاکر نائک کو لکھا تھا کہ میں ایک ہندو خاندان سے تعلق رکھتی تھی مگر پچھلے کچھ سالوں سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے مگر میرا سارا گھر ابھی بھی ہندو مذہب کا ہی پیروکار ہے میرے گھر والے مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے ہیں اور وہ سخت قسم کے ہندو ہیں یہاں تک کہ جب سے کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اسلامی جماعت کا نام سامنے آیا تب سے تو وہ میرے مسلمان بھائیوں سے اور بھی زیادہ نفرت کرتے ہیں اور میرے گھر والے شدید انٹی مسلم ہیں اس لڑکی نے یہ بھی بتایا تھا کہ آج سے کچھ عرصے پہلے اس کے ملاقات ایک مسلمان لڑکے سے ہوئی اس سے پیار ہو گیا اور ابھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اس لڑکے نے مجھے کبھی زبردفتی نہیں کہا کہ میں اسلام قبول کروں لیکن اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اور دین اسلام کو سمجھ کر میں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے اب ہم نے آپس میں شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں جلد جلد رخصت ہو کر اس کے گھر جانا چاہتی ہوں تاکہ میں اسلام پر مکمل طور پر عمل کر سکوں لیکن جب تک میری شادی نہیں ہوتی اور میں اپنے گھر میں ہوں تو میرے گھر والوں کے ساتھ میری زندگی کیسے گزر سکتی ہے کیونکہ وہ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی واضح الفاظ میں نہیں بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے لیکن انہیں مجھ پر شک ضرور ہے لیکن جب تک میری اس مسلمان لڑکے سے شادی نہیں ہوتی اور میں اپنے ہی گھر پر ہوں اور میرے گھر والے سخت انٹی مسلم ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں مجھے پورا دن ان کے تانوں کا اور سخت ظالمانہ جملے سننے پڑتے ہیں وہ مجھے زبردستی پر ساتھ کھیلاتے ہیں میرا حجاب اتروا دیتے ہیں مجھے روزہ نہیں رکھنے دیتے مسلمانوں کو ترہ ترہ کی گالیاں دیتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں اب تو میرے گھر والے مجھے بد کردار بھی کہنے لگے ہیں یعنی کہ میرے کردار پر شک کرنے لگے ہیں اور مجھے ایک بری لڑکی سمجھنے لگے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب مجھے مشورہ دیں کہ جب تک میں اس گھر میں رہ رہی ہوں اور یہاں سے رخصت نہیں ہو جاتی تب تک میں کیا کروں مجھے آپ ہی سمجھائیں اس لڑکی نے اپنے سوال کے آخر میں یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ میرے بوائی فرنڈ نے مجھے ایک بار بھی مجبور نہیں کیا زبردستی نہیں کی کہ میں اسلام قبول کروں میں نے اسلام کو اپنے دل سے اپنی اقل سے تسلیم کر کے قبول کیا ہے اور میرے گھر والے اتنے سخت نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ وہ گھر میں ٹی وی چینل بھی وہ دیکھتے ہیں جن پہ مسلمانوں سے نفرت کا پروپیگنڈا ہو مثال کے طور پر ریپبلک ورلڈ اور اس کے علاوہ آج تک ٹی وی سادہ الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ میرے گھر والے بلکل بی جے پی کے فالور ہیں یعنی کہ نرندر موڈی کے فین ہیں مجھے بتائیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اب میں کیا کر سکتی ہوں بلا شبہ اس لڑکی کا سوال بہت مشکل صورتحال والا ہے اور یہ لڑکی پریشان کن زندگی گزار رہی ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا بہت ہی شاندار جواب دیا ڈاکٹر زاکٹر 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 زاکٹ ڈاکٹر زاکی نائک نے اس لڑکی کے سوال کا جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے یہ کہا کہ آپ اپنے والدین آپ کے ساتھ برا سلوک اپنا رہے ہیں اور اس سے آپ تنگ ہیں لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو یہی سکھایا ہے کہ جب کوئی آپ کے ساتھ برا رویے سے پیش آئے تو آپ اس سے جواب میں اتنے اچھے رویے سے پیش آئے کہ وہ آپ کے اچھے رویے سے متاثر ہو کر اچھا سلوک اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے کیونکہ کچھ معلوم نہیں کہ جو شخص آج بظاہر آپ کا دشمن ہے کل کو اللہ اسے ہدایت دے اور وہ آپ کا اچھا دوست بن جائے جیسے آج آپ کو آپ کے والدین آپ کے دشمن لگتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی ایک روز سمجھ آ جائے اور وہ بھی دین اسلام خبول کر لیں یہ سب اسی صورت میں ہوگا اگر آپ ایک اچھی مسلمان بن کر ان کے ساتھ بات کریں گی کبھی بتتمیزی نہیں کریں گی اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فسلت چیپٹر نمبر چالیس آیت نمبر ایک سو چانتیس میں ارشاد فرما دی ہے کہ دشمن کی برائی کو اپنی اچھائی سے آپ ختم کر سکتے ہیں ساتھ بقیłe قرآن، قول مکانور 49 بر prophetsلت چیپٹر daughter is this? we are attacking her, we are criticizing her she is yet kind, she is yet loving آپ کو اسلام قبول کرنے پر مبارک ہو مگر آپ کے گھر والے جب آپ سے لڑائی کرتے ہیں تو آپ نے جواب میں بہتر رد عمل دینا ہے آگے سے لڑائی نہیں کرنی ہے آپ کو اپنی والدہ کا احترام اور پیار مزید زیادہ کرنا ہے اپنے باپ سے بھی پیار اور احترام مزید زیادہ کرنا ہے کہ ایک دن وہ بھی سوچیں کہ یہ کیسی بیٹی ہے ہم اس پر ظلم کر رہے ہیں اس کو ترہ ترہ کے تانے دے رہے ہیں مگر یہ ہے کہ ہم سے محبت کرتے ہی چلی جا رہی ہے یہ اس کو کس نے سکھایا دین اسلام نے سکھایا یہ تو بہت اچھا مذہب ہوا ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں یوں اللہ تعالی ہدایت اتار دے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے والدین کو ایک بہت بڑا فرق نظر آئے اس عیشہ میں جو پہلے ہندو تھی اور اس عیشہ میں جو مسلمان ہو چکی ہے آپ کو ان کے ہر حکم کی فرما برداری سے عمل کرنا چاہیے بس وہ چیزیں جو قرآن اور سنت کے مخالف ہوں ان پر عمل نہ کریں اس عیشہ اللہ تعالی رزیجزن اترخ چوارنا چاہیے اور سنت کے بہت بار بیوباری ہے جو ایسا تیمہار آ کر recruited Redler Zahaqik aur Nik نے اس لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ یہ تو ہو گیا گھر والوں کو سنبھالنے کا تاریخہ اور ان سے اپنے پر غhopрупہ جمعہ ہوں اننا رسول کے تھے ڈیل کرنے کا طریقہ اب آ جاتے ہیں آپ کے بائی فرینڈ کی جانب یہ دیکھتے ہوئے کہ آج کل کے دور کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اکثر صرف ٹائم پاس کرتے ہیں اور شادی کے جھوٹے دعوے اور لارے لگا کر چلے جاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہوئے بہت اچھی نصیحت کی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اپنے بائی فرینڈ سے بات کرو اور سب سے پہلے اس سے واضح الفاظ میں پوچھو کہ وہ واقعی شادی کرنا چاہتا ہے کچھ پتہ نہیں مانا کہ وہ آپ کو اسلام کے قریب لائیا ہے اس نے آپ کو زبدستی اسلام قبول نہیں کروایا ہے لیکن یہ برا دور ہے اس کا کچھ معلوم نہیں کوئی کیا کر جائے لہٰذا اپنے بائی فرینڈ سے سیدھا سیدھا سوال کرو بلکل ڈائریکٹ کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں اس سے سیدھا سیدھا پوچھو کہ کب شادی کر سکتے ہو اگر وہ یہ کہے کہ چند ماہ لگیں گے اور شادی کر لیں گے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اور اگر وہ کہتا ہے کہ کئی سال لگ سکتے ہیں بہت وقت لگ جائے گا تو آپ اسے بتا سکتی ہیں اور اسے سمجھائیں کہ میں اپنے اس گھر میں رہتے ہوئے جہاں پر میرے اڈگرد میرے ہندو والدین اور دیگر اہل خانہ ہیں وہاں پر اسلام پر صحیح سے عمل نہیں کر سکتی ہوں مجھے جلد اف جلد شادی کرنا ہے اور اس لڑکے کو کہیں کہ وہ اپنے والدین سے بات کرے اور جتنی جلدی ہو سکے ہماری شادی تیہ ہو جائے اور پھر ہم شادی کر لیں ڈاکٹر زاکر نائک کے یہ الفاظ سن لیجئے اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے خود ہی یہ سوال اٹھایا کہ اگر وہ ہیلے بہانے تلاش کرتا ہے اور آپ کا بوائی فرنڈ کہتا ہے نہیں مجھے ابھی کچھ وقت چاہیے مجھے ایک سال تین سال لگ جائیں گے اپنے گھر والوں کو منانا ہے مجھے کچھ وقت دے دو ایسی باتیں کرے تو کیا کرنا ہے یہ بھی ڈاکٹر زاکر نائک نے خود ہی بتا دیا اور اس میں پوری نوجوان نسل بالخصوص نوجوان لڑکیوں کے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے آپ پوریوں میں پوریوں کوزی انتصال آپ آپ کچھ ملوک 5 ہے آپ sp��uje اس ملوک 6 dallائے کہ جاتا ہے aesthetic پوری ہی ساتنی اس کا جانت نہیں فکر نہیں پہلن چاہی 병ر and finalize the marriage as soon as possible and if he's trying to give excuses no I will give you the answer after 3 years after 4 years then give him an ultimatum you give me the answer within a few days or a couple of weeks when I'm going to marry and see to it that it is very soon in the next few months maximum a few more months but don't delay it too much Dr. Sakinak نے کہا کہ اگر آپ کا boyfriend آپ سے ہیلے بہانے کرتا ہے کہ میں آپ کو کچھ عرصے میں بتاؤں گا دو سال لگیں گے تین سال لگیں گے تو اسے سیدھا سیدھا deadline دیں اور اسے کہیں کہ اتنے ہفتے یا اتنے دن آپ کے پاس ہیں اتنے دنوں میں فیصلہ کر کے مجھے حتمی بتا دیں کہ آپ مجھ سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں لیکن یہ سارا معاملہ چند ہفتوں یا مہینوں میں سمٹ جانا چاہیے اس سے زیادہ وقت نہیں لینا اور اگر اس کا اس پر بھی تال مٹول سے کام لینا نظر آتا ہے اور وہ ہیلے بہانے شروع کر دیتا ہے اور وہ آپ کی جانب سے دی گئی deadline پر نہیں بتاتا کہ وہ واقعی شادی کر سکتا ہے اور کس تاریخ تک کر سکتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں کوئی چور ہے اور آپ کو اس سے تعلق ختم کر لینا چاہیے اور کوئی بات نہیں آپ کو اللہ تعالی بہت سے حسین اور اچھے سمجدار لڑکے ضرور دے دے گا مگر اس لڑکے سے قطع تعلق کر لیا جائے میری آپ کو نصیحت ہوگی کہ کسی اور لڑکے کو دیکھیں جو کہ ایک اچھا مسلمان ہو اور آپ بھی اس کے ساتھ رہ کر دین اسلام پر عمل کر سکیں اور جو پھر شخص آپ کی زندگی میں آئے گا اسے آپ قائل کریں اور پہلے سے بتا دیں کہ مجھے جلدی شادی کرنی ہے تاکہ میں آزادی کے ساتھ دین اسلام پر مکمل طور پر عمل کر سکوں اور پھر اس نئے لڑکے کے ساتھ دین اسلام اور شرعی احکامات کے مطابق آپ شادی کریں لیکن ایک سوال یہ باقی تھا کہ اب یہ لڑکی اپنے والدین کو کب بتائے گی کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے اور کیسے بتائے گی اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کو کیا کرنا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا بھی جواب دے دیا مجھے آہ کرنے کے لئے مویموں کیا ہے اور دے دیگر ہی تو بے اتبامی دے دیگر ب لوگایے نہیں بعی قبول ہے اوہر ترقی لئے لیکنو کچھ سوال کیونکت ملکتی اگر ملکتی اگر لای کریں گے اور یہ سوال اس کا لڑکتی معدل دیگر اس کا بھی کیا کریں اس سے اصانی پر آپ önکتی ایمٹی گے کہ آپ کچھ سوال آپ ایڈالٹ آپ نے جانتے ہیں آپ نے حلیقت پارٹنر اور الحمدللہ ایک بعد آپ نے اپنے پیرنٹ کہ آپ نے مسلم یہ جانتے ہیں کہ آپ نے دعویٰ لیتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ جب دونوں طرف سے والدین مان جائیں تو پھر آپ شرعی طریقے سے شادی کر سکتے ہیں اور دوسرے شرعی طریقے بھی موجود ہیں اگر والدین نہیں مانتے لیکن اب آپ نے اسلام قبول کر لیا ہے تو آپ کا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی دعویٰ اور تبلیغ کرنی ہے جو ہی آپ رخصت ہو جائیں گھر سے شادی ہو جائے اور آپ آزادی سے دین اسلام پر عمل کر سکیں اور آپ کے رویہ بہتر اور بدلہ ہوا آپ کے خاندان کو نظر آنے لگے تو آپ انہیں سمجھائیں کہ میرے رویہ میں یہ صدھار اور میں اتنی اچھی بچی بن گئی ہوں کیونکہ میں اسلام پر عمل کرتی ہوں آپ بھی عمل کریں آپ کو ان کی تبلیغ کرنی ہے اور آپ یہ آپ کا فرض بن جاتا ہے لیکن یاد رکھئے یاد رکھئے اپنے والدین سے کبھی بھی بدتمیزی نہیں کرنی ہے کبھی رود ہو کر بات نہیں کرنی ہے اگر وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہیں اور آپ سے بدتمیز والی لہجے میں بات کر رہے ہیں آپ کو بدتمیزی نہیں کرنی ہے کیونکہ ماں کے تو قدموں تلے جنت رکھتی گئی ہے ماں خود جنت میں جائے یا نہ جائے یہ الگ بات ہے لیکن جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے آپ کی جنت تو آپ کی ماں کے قدم کے تلے ہے لہٰذا اس کا احترام کریں گی آپ کو ان کا احترام کرنا ہے اپنے والدین سے بہت عدب سے پیش آنا ہے اور یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کی تبلیغ کریں اور اس کے لیے آپ انہیں میرے لیکچرز بڑے آرام آرام سے بڑی محبت سے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے دکھا سکتی ہیں کہ ہندوئزم اور اسلام میں سیمیلیریٹیز ہیں میں نے اس پر ایک لمبا بیان دے رکھا ہے وہ دکھائیے دیگر بیانات ہیں وہ دکھائیے تاکہ ان کو بھی سمجھ آئے کہ دین حق دین اسلام ہی ہے اور آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اللہ آپ کے والدین کو بہت زیادہ ہدایت سے ان کا دل روشن و منور کرے تاکہ آپ کی زندگی بھی آسان ہو اور وہ بھی دین حق پر آ جائیں یہ کہہ کر ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات مکمل کی یہ مناظر دیکھئے اس کے بعد تیم ہم قدم ایک اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہے but see to it that don't behave rude with them if they are rude to you you should not be rude to them because paradise lies beneath the feet of your mother your mother may not be in paradise but your paradise lies beneath the feet of your mother be kind to her be respectful to her and it's your duty that you can then give my talks ڈاکٹرز آکر نائے کیوں انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے دوستو ہے اس پوری گفتگو میں آپ کو ایک موقع پر یہ احساس ضرور ہوا کہ شاید کہیں وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ ٹائم پاس نہ کر رہا ہو اور وقت آنے پر وہ اس سے دور ہو جائے ہماری نوجوان نسل میں بالخصوص لڑکیاں ایسی بہت سی عارضی محبتوں میں مبتلا ہیں جہاں پر لڑکے انہیں صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں اور لڑکیاں بھولے پن میں بہت زیادہ استعمال بھی ہو جاتی ہیں آپ کو اپنے معاشرے کے اس رویے پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہیں گے ضرور اظہار کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ